خاور مانکہ صاحب نے انٹرویو دے دیا ہے کیا یہ انٹرویو انڈر پریشر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی انٹری کس طرح ہوتی ہے ایسی گفتگو ہو رہی تھی جو میں خود سن کے میرے کان دعا نکل رہا تھا میرا خیال میں اس سے پہلے جیو کو ایک ڈسکلیمر چلا دینا چاہیی تھا کہ بچے نہ دیکھیں شازیب کو یہ کمز کم یہ کوئیسٹنز نہیں کریں کیا اس انٹرویو سے عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا سب کچھ ٹھیک نہیں تھا کون سے ایک انکر پرسن ہے جنہوں نے اے آر وائے جوئنگ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کل رات سے ایک دھماکہ خیز خبر جو ہے وہ بلکہ دھماکہ خیز میں انٹرویو کہوں تو وہ سامنے آیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں وہ بھی بڑی کانٹرویشل ہے انٹرویو اتسلف بڑا کانٹرویشل ہے اس انٹرویو کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں اور میرے پاس کیا معلومات ہیں اس کے بارے میں میں اس انٹرویو کو ڈسکس کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میری اس کے بارے میں رائے کیا ہے جو انٹرویو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ شازیب خانزادہ جو سینئر آنکر پرسن ہے جیوریوز کے اوپر رات دس پجے کا شو کرتے ہیں انہوں نے کل رات کو خاور مانکہ کا یہ انٹرویو کیا ہے تو اب تک آپ تک یہ خبر تو بیسے پہنچ چکی ہوگی لیکن میں ذرا اس کو انیلائز آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس انٹرویو میں بہت سے تضادات ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اینکر پرسن ہیں جنہوں نے بیسکلی اے آر وائے جوائن کیا ہے میں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ذرا انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جناب یہ انٹرویو جو ہے وہ سب سے پہلے رات نو بجے پتا لگا جیو کی ہیڈ لائنز کے اندر کے لیے خاور مانکہ صاحب نے انٹرویو دے دیا ہے اچھا خاور مانکہ صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا کے اوپر تو نہیں لیکن اسلام آباد کے صاحبتی سرکلز کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ وہ انٹرویو جو ہے اس طرح دینا چاہ رہے ہیں اور ہو جائے گا خاور مانکہ جو ہے وہ انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انٹرویو ہو جائے گا اور ultimately we were just waiting کہ یہ ہوتا کب ہے اور اس کے بعد ultimately یہ انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا اور نو بجے پتا لگا کہ لو جی شازیب خانزادہ نے انٹرویو جو ہے ریکارڈ کیا ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف چند دن پہلے ہی خاور مانکہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے گرفتار تھے اور ان کے اوپر انٹی کرپشن کا ایک مقدمہ چل رہا تھا قبرستان کے اندر جو ہے وہ قبرستان کی زمین کے اوپر جو ہے وہ شادی ہال بنانے کا یہ کیس تھا اس کے اندر یہ گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ رہا ہو گئے تو جیسے یہ رہا ہوئے تھے تو اس کے بعد صحافتی سرکلز کے اندر یہ بات چلنا شروع ہو گی تھی کہ لو جی اب خاور مانکہ کا انٹرویو بس آنے ہی والا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خاور مانکہ جو ہے اس نے جو ہے وہ گیو اپ کر دیا ہے پریشر کے انڈر اب اس انٹرویو جو انٹرویو ہونا تھا اس میں یہ کتنی باتیں سچی ہیں اور کتنی جھوٹی ہیں ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشن مارک ہے کہ کیا یہ انٹرویو انڈر پریشر دیا گیا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ انٹرویو دیا گیا ہے تو اس لیے we cannot say this for sure لیکن اس انٹرویو کے اندر جو ان سے شروع کے اندر خاص طور پر جو آدھا گھنٹا تھا یہ اس انٹرویو کے ایکچولی دو عصے ہیں ایک آدھا گھنٹا زیادہ گفتگو جو تھی وہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ریلیشنشپ تھا خاور مانکہ کا اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی انٹری کس طرح ہوتی ہے ان کی زندگیوں کے اندر اس کے بارے میں اس کے بارے میں سوال جواب ہوتے ہیں اور پھر بعد میں اس انٹرویو کے جو اگلا پورشن ہے وہاں پہ شازیب خان زادہ کے اصل سوالات میری نظر میں جو ہونے چاہئے تھے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ دو پورشنز ہیں اس انٹرویو کے شروع میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کی تاریخ انیس سو نواسی سے شروع ہوتی ہے انیس سو نواسی میں ہماری شادی ہوئی مثالی فیملی تھی لوگ ہمارے گھر کی مثالیں دیتے ہیں اسلام آباد دھرنو کے دوران پنکی کی بہن مریم وٹو وہ یو ای میں مقیم ہیں انہوں نے عمران خان کو پیری مریدی کے آر میں میری بیوی سے مطارف کر آیا ہے کیا ہوا آہستہ آہستہ معاملات اس قدر بگڑے کہ ہمارا گھر ٹوٹ کر رہے گیا انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ دوزار پندرہ دوزار سولہ میں شروع ہوا مریم کے توسط سے ان کا گھر میں آنا جانا شروع ہوا اور وہ آنا جانا بڑھ گیا اس سے ہم ڈسٹرپ بھی تھے میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو میری والدہ کی بات دل میں لگی میں تھوڑا تھوڑا ریزسٹ کرتا تھا اچھا اب یہاں سے نا ایک کانٹروورشل پوشن شروع ہوتا ہے اس کو غور سے سنیے گا عمران خان دو دفعہ لاہور ہمارے گھر میں آیا اس کے بعد اس نے اسلامباد میں ملنا شروع کر دیا میری مرسی اسلامباد میں ہوا کرتی تھی تو وہاں ملاقات ہو جاتی تھی ان کی اب یہ جو سلسلہ اس دواج میں گئے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا مجھے اور بچوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا اس لئے ہم نے جی اور دو نیوز کی خبر کی تردید کی ان سے سوال ہوا کہ آپ کا خاندان ایک روحانی خاندان ہے آپ کی وی وی اگر پیر ہیں تو عمران خان اگر روحانی گائیڈنس کے لئے آتے تھے تو اس پر اعتراض کیوں خواہ و رمانکہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ان کی لمبی لمبی ٹیلی فون کالیں راتوں کو رات کے آخری پہر میں جا کر ہوا گیا اب یہ اتنی پرسلوں گفتگو ہے جو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی راتوں کو رات کے آخری پہر میں جا کر ہوا کرتی تھی میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو دن میں کریں اپنے مرشد کو اپنے مرید کو پیر کو سمجھائیں جو بھی آپ نے راستے کی باتیں بتانی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو گئی تھی اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فون بدل لیا ان کی جو سہیلی تھی فراغوگی اس نے اچھا یہ بار بار نا فراغوگی کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ فراغوگی کے بارے میں یہ جو ایک تو نام کے حوالے سے بھی because he is someone جو ان کو شروع سے جانتا ہے ہم لوگ یا میڈیا یا یہ سب کچھ صحافی وغیرہ تو بعد میں جاننا شروع ہوئے نا جب ایکچولی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یا بشرا بی بی سے عمران خان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد ان کی انٹری ہوتی ہے لیکن یہ شخص تو بہت پرانا جانتا ہے تو یہ فراغوگی 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 کہی جا رہا تھا اس پورے انٹریو کے اندر انہوں نے کہا کہ اس نے عمران نیازی کہنے پر اس کو فون بھی دیئے اور نمبر بھی مہیا کیے اور اس کی وجہ سے ان کی چھپ کر باتیں ہونا شروع ہو گئی اس پر مجھے اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب باہر سے فون کرتا ہوں تو آپ کا فون بچتا ہے لیکن اٹینڈ نہیں ہوتا کیونکہ میں ان دنوں کراچی ہوتا تھا میری پوسٹنگ وہاں تھی سو ہیس ٹرائنگ کیو سے کہ جی میں کراچی میں تھا اور بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ بڑی بڑی لمبی لمبی فون پر باتیں کرتی تھی اور رات کے وقت بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھی اور میرا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا اب میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے خاور مانکہ کے حوالے سے کہ اگر ایسا کچھ تھا یا اس وقت یہ آپ سب کچھ محسوس کر رہے تھے تو آپ کو رتی بھر بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی مطلب میں پاکستانی کلچر کے والے سے جانتا ہوں میں آئی ڈونٹ مونٹو سی سمتنگ ٹو ہارش عن دس لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شوہر جو ہے وہ اتنی اپنی بیوی کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے تو بیٹھ کے جس سے مرضی رات ہو راتوں کو بیٹھ کے یا دن میں فون کے اوپر باتیں کر اور اس کو فرقی ہوئی نہ پڑا ہے ہاں جی ٹھیک ہے پیری مریدی ہو رہی ہے وہ اس شکر میں چھوپی بیٹھا رہے ٹھیک ہے یہ تو خواہر مانگا کہ اپنے اوپر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن خیر آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں پھر نوکر کے فون پر کال کر کے پوچھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ سب اندر تشریف فرما ہے کوئی پیر ہو یا مرید ہو لیکن شریعت میں خاون کی بھی اہمیت ہے میری اجازت کے بغیر یہ میرے گھر آکے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ایک دن میں میں نے فون کیا اور نوکر سے پوچھا کہ اندر فون کیوں نہیں اٹینڈ ہو رہا تو اس نے بتایا کہ اندر آئے بیٹھے ہیں خان صاحب تو میں نے کہا کہ فون اندر لے کے جو وہ جب فون اندر لے کر گیا تو میں نے پنکی کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے تم اس کا مجھے بتا تو دیا کرو کہ اس نے آنا ہے کچھ دیر کے لیے یا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے جو بھی ہے کم اس کا مجھے پتا تو خاور مانکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو صرف اتنے ہی ان کی جو ڈیمانڈ ہے خاور مانکہ کی بطور ہزمنٹ صرف اتنی تھی کہ بس مجھے بتا دو کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں یا دو گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں بس صرف مجھے اطلاع دے دو یہ نہ ہو کہ مجھے پتا نہ ہو اب یہ ایسی گفتگو ہو رہی تھی جو میں خود سن کے میرے کان دعا نکل رہا تھا کہ یار بھائی تو کس طرح برداشت کر سکتا تھے یہ سب کچھ اگر ہے واقعی ایسا ہو رہا تھا جو آپ کلیم کر رہے ہیں تو تم برداشت کس طرح کر رہے تھے یہ سب کچھ اچھا اور میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں یہ اتنا سٹریس دے رہا ہوں اس بات کو بھی آگے چل کے بھی آپ سنیے گا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد فون عمران خان کو پکڑایا تو جزمات میں آ کر میں نے اس کو بہت کچھ کہتی اور میری تل کلامی بھی ہوئی اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوتا تو سمجھ جاتا اچھا یہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیرت مند آدمی ہوتا تو سمجھ جاتا بھائی اگر کوئی آپ غیرت مند آدمی ہوتے تو فلائٹ پکڑ کے اسی وقت آپ وہاں پہ گھر پہنچتے کہ بھائی یہ ہو کیا رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اور پھر میں نے اسی نوکر کو میں نے کہا کہ عمران خان کو گھر سے نکالو تو اس نے ان کو گھر سے نکال دیا لیکن پھر بھی شاید اس بندے کو سمجھ نہیں آئی یہ آپ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اس بات پر پنکی میرے سے نراز بھی ہو گئی میں یہی کہتا تھا آئیں ضرور آئیں آئیں ضرور آئیں لیکن میری مجودگی میں میں مجھے پتہ ہو کہ آپ نے آنا ہے بھائی واہ یہ اور زلفی جب چاہے آ جائیں اور دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اچھا زلفی بخاری کی تو ایک آڈیو بھی آئی ہوئے جس میں ایکچلی یہ بشرا بی بی کو مرشد مرشد کہہ کے بات کر رہے ہیں تو اس سے کلیر کٹ پتہ بھی لگتا کہ ان کا واقعی ان کے ساتھ ایک روحانی ریلیشنشپ تھا کہ وہ ان کو مرشد کہتے تھے بشرا بی بی کو انہوں نے کہا جی میں پنکی سے اپنی بی بی سے پوچھتا تھا تو پتا ہونا چاہیے تھا بنی گالا میں کرائے پر گھر نہیں تھا بنی گالا میں دو زار میں میں نے یہ فامہ اس تعمیر کروایا تھا کہ ہم چھٹیوں میں آتے ہیں اور اس میں ٹھہرنے کے لیے اور بشرا کچھ عرصہ اس گھر میں اکیلی رہی ہے اور مجھے اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ اگر وہ رہ رہی ہے مجھ سے پوچھے بغیر میری اجازت کہ بغیر کئی مرتبہ اس کو ملنے بنی گالا چلی گئی اور گھنٹوں وہاں گزارتی تھی میں جب پوچھتا تھا تو کہتی تھی کہ روحانی تربیت کا معاملہ ہے تو روحانی تربیت کے بارے میں یہ بار بار بات کر رہے ہیں یہ چیزیں بڑھتی بڑھتی میرے لئے بہت سٹریس بن گیا پھر انہوں سے سوال ہوگا کہ آپ کی بات طلاق تک کیسے پہنچی انہوں نے کہا کہ طلاق سے چھ مینے پہلے تک ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جب اسلامباد سے واپس گئی ہیں تو اس کی طبیعت کچھ بدلی ہوئی تھی اس میں اچھی خاصی تبدیلی آ چکی تھی آنے کے بعد اس نے اسرار کیا کہ میں لہور والے گھر میں نہیں رہوں گی میں اپنی والدہ اور بھائی کے گھر میں جانا چاہتی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ سمان اٹھا کر گھر چلی گی اچھا اب یہ ساری چیز کے در خاور مانکہ صاحب کو اعتراضات ہو رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر آ رہے ہیں لمبی لمبی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں روحانی تربیت ہو رہی ہے ظلفی بخاری آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور بعد میں بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں تاڑیناڈ رہی ہے میں اپنے دوسرے گھر میں جا رہی ہوں اپنی والدہ کے پاس اور ان کو ایک منٹ کے لبی ذہن میں شائعبہ نہیں ہوا کہ یار یہ وہی چکر تو نہیں ہے کہ یہ اس وحی سے جا رہی ہیں یہ خود یہ بتا رہے ہیں خواہبر صاحب انہوں نے کہا جی میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آ کیوں نہیں رہی میری والدہ اور ہمشیرہ نے کہا کہ ہم جا کر لے آتے ہیں میں نے کہا نہیں وہ آ جائے گی مصدر خواہبر مانے کا صاحب فل ٹھنڈے چل رہے ہیں فل چل محول چل رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا انہوں نے کہا کہ وہ اس چار پانچ ماہ کے دوران میں پاک پتن اس کے مہکے گیا اور اس سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا بشرا نے جواب دیا میاں صاحب ابھی نہیں میں واپس آ گیا پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ ایک دن فرہ نے مجھے موبائل پر پیغام بھیجا کہ آپ اس کو طلاق دیتے ہیں میں نے کہا طلاق کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے بچے آرام سے اپنے گھر بیٹھیں اس کو طلاق کی کیا ضرورت ہے واہ میں اس کی والدہ کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ فرہ ہوگی مجھے کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دیں آپ کیا چاہ رہی ہیں تو بشرا نے سر گھٹنوں میں دے دیا اور کچھ نہ بولی میں نے کہا پنکی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے مسئلہ تمہارام سے اپنی والدہ کے گھر بیٹھی ہو آپ کیا چاہتی ہو اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا میں غصے میں گھر واپس آجا میرے مطلب ہے اتنا کچھ ہو گیا ہے اتنا رولہ پڑ گیا ہے اور یہ جو ہے ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑھا وہ جواب ہی نہیں دے رہی وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہی وہ اپنے میکے چلے گئی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی اور اس بات کو ایک مینہ یا اس سے بھی کم وقت گزرا مجھے پھر فرہ کا فون آیا کہ وہ نہیں آئیں گی آپ ان کو طلاق دے دیں اور یقین کریں کہ پیشل چھ ساتھ ماہ میں میرا بھی دل بھر گیا تھا اس قدر ہماری لڑائیاں بڑھ گئی میں جو کہتا اس کے اولد بات کرتی تھی میرا کہنا ماننے سے بلکل انکار کر گئی میں نے پھر طلاق کی تحریر لکھ کر فرق کے ہاتھ ہی اس کو بجوا دی کہ جاؤ دے دو اس کو گھر میں اور طلاق دینے کے بعد میں نے بچوں کو بتایا کہ اس طرح یہ ہوا ہے اور مجبوراً مجھے یہ دینی پڑی انہیں کہا جی سوال ہوا کہ کس تاریخ کو آپ کی طلاق ہوئی ہے خواب ارمانکہ کہتے ہیں جی چودہ نومبر دوزار سترہ کو طلاق دی اس کے ڈیڑھ ماہ بعد اس نے عمران سے شادی کر لی اب چودہ نومبر دوزار سترہ کی یہ ڈیڑ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا لیکن یہ آن چودہ درست کہہ رہے ہیں کہ عدد تو تب ہی پوری ہوتی ہے جب نومبر کے بعد تین مہینے پورے ہوتے لیکن جو میں نے خبروں میں سنا ہے اس نے پہلے ہی شادی کر لی اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی جو پہلا نکاح جو آلڑی یہ کیس بھی چل رہا ہے عدد کا وہ یہ ہے کہ جی پہلی جنوری کو جو ہے وہ نکاح ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک دوسرا نکاح ہوتا ہے جا کے اٹھارہ فروری کو کیونکہ چودہ فروری دوزار اٹھارہ کو جا کے ٹیکنکلی سپیکنگ عدد کمپلیٹ ہوتی ہے اور اٹھارہ فروری کو پھر دوسرا نکاح پڑھایا جاتا ہے جو نکاح خان جو ہے اس نے بھی ایک گوائی دی ہے کہ جی میں نے اس کے بعد ایک دوسرا نکاح پڑھایا یہ اب اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ انہیں کہا سوال ہوا کہ آپ کے پاس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ نے چودہ نومبر کوئی طلاق دی تھی انہوں نے کہا میں نے تو تحریری طور پر فروری کے ہاتھ بجبا دی تھی اس کے بعد بشرا کے ہمارے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تو بیس پچیس دن بعد فرہ نے مجھے کال کیا کہ جو آپ کی طلاق ہے اس پہ تاریخ بدلنی ہے میں حران بھی ہوں اور مجھے غصہ بھی آیا پھر ان سے سوال ہوا ہے بشرا بیوی نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ عدد کی مدت میں وہ گھر میں پوری کر کے ہی نکلی تھی اور وہ چاہتی تو اگلے ہی دن شادی کر لیتی لیکن انہوں نے تو چھ سات ماہ بعد نکاح کیا ہے اچھا اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے میں نے تو آج تک کبھی اس طرح نہیں سنا کہ اگر آپ کا اطلاق ہو گئی ہو تو عدد بھی آپ اسی گھر میں پوری کر رہی ہیں اگر میں اگر یہ سمجھا ہوں لیکن میں نے آج تک کبھی اس طرح سنا نہیں ہے کہ آپ طلاق کے بعد بھی اپنی عدد اسی گھر میں پوری کر رہے ہیں یہ بہت سٹرینج ہے انہوں نے کہا خاور سوال ہوا کہ خاور مانکہ صاحب کہتے ہیں یہ پنکی نے بالکل غلب بات کی ہے یا تو یہ گھر سے بتا کر نکلے کہ میں جا رہی ہوں اور میں نے واپس نہیں آنا وہ دو مینے پہلے اسلامباد میں اکیلی رہ کر آئی ہے کچھ عرصے میرے پاس رہی ہے پھر اس نے کہا کہ میں کچھ عرصہ گھر رہنا چاہتی ہوں عدد تو تب ہوتی جب ہم آپس میں طے کر لاتے کہ اب ہم نے اکٹھے نہیں گزارنی اور طلاق دینی ہے یہ تو عرام صاحب نے گھر چلی گئی اور میں نے ایک دو دفعہ پاک پتن اس کے گھر بھی گیا ہوں کہ تم نے چلنا نہیں ہے گھر تو انہوں نے کہا یہ تو طلاق سے ہو گیا لیکن آپ کے بیٹے موسیٰ مانکہ نے جیو کی پروگرام میں اس کی تردید کی خواہر مانکہ کہتے ہیں مجھے عمر چیما کا اکتیس زمبر یا پہلی جنوری کی رات کو فون آیا تھا کہ آپ سے ایک بہت پرسنل بات پوچھتی ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اور آپ کی ایلیا کی تعلقات کیسے ہیں میں نے بتایا کہ ہماری سپریشن ہو چکی ہے انہوں نے فون بند کر دیا اور اگلے دن یہ خبر آ گئی اس وقت میں نے بھی تردید کی اور موسیٰ نے بھی تردید کی ہمارا تو یہی تھا کہ یہ گھر اس کا پیر خانہ ہے چاہے وہ ادھر جا کر بیٹھ گئی ہے لیکن اس کا تعلق پیر اور مرید کا ہے کیا کبھی پیر اور مرید بھی آپ اس میں شادی کرتے ہیں اچھا یہ آپ اسی بلک کے میرے ویٹھر ہے کہ جنابیت ہوئی نہیں سکتا کبھی پھر انہوں سے شازید نے کہا کہ انہوں نے خاور مانکہ کا وہ کلپ چلایا جس میں وہ بشا بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کو بہت پاکیزہ ہیں اور ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور تو خاور مانکہ کہتے ہیں مجھے اور بچوں کو نگاہ کا علم ہی نہیں تھا اس لئے نانی کے گر بیٹھی صاحب کا بی بی کا میں نے دفاع کیا اس وقت کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا نگاہ ہو چکا ہے پھر ان سے سوال ہوا پہلے آپ نے عمران خان کو گھر سے نکلوایا اپنی بی بی کے ملنے پر اتراز کیا جب جیو نے رپورٹ کیا تو اس کو دھمکیاں دی پھر آپ نے ویڈیو بیان میں اس کی تعریفیں کی ایسا کیوں یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے تھیں وہ کہتے ہیں وہ وہاں پر تنہا رہ رہی ہے اسلامباد میں میں لاہور یا کراچی میں ہوں اور اگر مرشد کے پاس مرید آ رہا ہے تو اس کی مرشد تھی لیکن میری تو بیوی تھی نا میری بھی تو تھا نا کہ اگر اس نے ملنے آنا ہے یا اس نے ملنے جانا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر میری موجودگی میں آتا دو گھنٹے بیٹھ تھا لیکن میری غیر موجودگی میں ظلفی وہاں پر آتا تھا کیا ظلفی مرید تھا بہت اچھے اگر میری غیر موجودگی میں دونوں آئے بیٹھے ہیں تین تین گھنٹے بیٹھے ہیں تو تربیہ تو ایک مرید کی کرنی ہے دوسرا کہاں سے مرید ہو گیا میں آپ ذرا ان کے اترازات دیکھیں کوئی اتراز کس چیز کے اوپر ہے میں دبا ان کو عمران خان کے آکے گھنٹے ہو گھنٹے کے ہو کہتے ہیں ہاں تو وہ تو پیری مریدے کا چکر تھا یہ ظلفی مغاری کیوں بیٹھاوے آگے یہ دو بندے کیوں بیٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر بنی گالا جا رہی ہیں اور رات کو لیٹ آ رہی ہیں تو وہاں عمران نیازی اکیلا تھوڑی ہے وہاں پر ظلفی بھی تو موجود ہوتا تھا یہ کس قسم کا پیر خانہ تھا دن کے وقت آپ فون پر بات کرنی ہے یہ سارا کچھ راتوں راتی ہونا تھا مجھے اس پر اتراز تھا اب یہ جو لائن آف قویشننگ تھی نا اور یہ جو گفتگو ہو رہی تھی this was very very personal very personal discussions going on about this and I'm surprised کہ خاور مانکہ جو ہے وہ یہ باتیں مطلب مینشریم میڈیا کے اوپر کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے اور یہ باتیں کر رہے تھے وہ ان سے سوال ہوا کہ اس وقت آپ سے رابطہ کیا گیا آپ نے ہی بولے اس وقت کسی کے ڈر کی ویسے نہیں بولے یا آج کسی کے ڈر کی ویسے بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا نکاح ہوا اس کے فوراں بعد مجھے زلفی اور فراغوگی کی فون آئے کہ یہ ہمارا مرید ہے اور اس نے آگے پرائم منسٹر بننا ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی رہیں میں نے اس کو بہت لائٹلی لیا کہ کوئی نہیں وقت گزر جائے گا لیکن پھر انہوں نے مجھے اور لوگوں سے فون کرائے اور اس طرح کی فون کرائے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میرے بچوں کی زندگی دعو پر لگا کر رکھیں گے میں اس پر خاموش ہو گیا لیکن اب ٹوٹ گیا ہوں تھک گیا ہوں اور یہاں پہ وہ تقریباً آپ دیدہ ہو گئے اس لئے کھل کے بول رہا ہوں تاکہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں ان سے سوال ہوا کہ آپ تو اس وقت سسٹم کے بینیفیشری تھے اور خود آپ نے فائدہ اٹھایا پھر آپ پر کیسز بنیں گرفتار ہوئے اب آپ یہ ساری باتیں کر کے اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں سوال ہوا ان سے تو مسکراتے ہوئے وہ کہتے ہیں مجھ پر زندگی میں پہلی بار کیس ہوئے اور وہ کیس میں پوری طرح بھگتنے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آپ کی بیٹی نے پی ٹی آئی جوائن کی عمران خان وہاں موجود تھے آپ کی ایک بیٹی کا نکاح وزیراعظم کے پروٹوکال میں خانہ کعبہ میں ہوا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا بچوں کو تو خاور مانکہ کہتے ہیں جی میری دونوں بڑی بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور گھر والیاں ہیں بیٹیوں کا تعلق ماں سے بہت کم ٹوٹتا ہے لیکن پچھلے چار پانچ سالوں میں میرے بیٹے بلکل رول گئے میری سب سے چھوٹی بیٹی نے تین چار سال سے ماں سے بات نہیں کی کیا وہ بیٹی نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تین چار سال سے ماں سے بات نہیں کی وہاں پہ جو کے ٹیکر تھا بنی گلا کا انام اس نے جو سلیم صاحبی صاحب کو انٹرویو دیا تھا بھی ریسنٹلی اس میں اس نے کہا تھا کہ جی باقی بچے تو نہیں ملتے ہیں بشرا بی بی سے لیکن جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ملاقات کرتی ہے بشرا بی بی سے اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور خاور مانکہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ اس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی بزدار نے بات کرنے سے انکار کر دیا رات کو فرا کا بچوں کو فون آیا کہ بزدار کو فون نہ کیا کریں اب وہ فرا وہ فرا گوگی نہیں رہی تھی اب وہ زلفی بغاری تھی وہ زلفی نہیں رہا تھا تو اب وہ پی ایم کے خاصل خاص تھے اچھا پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ وہ خاص تھے تو پھر آپ بھی تو خاصل خاص تھے کیونکہ فرا تو ایسن جمیل گجر کی وائیف تھی اور ان کا تعلق بشرا بی بی سے نہیں تھا آپ سے تھا انہوں نے کہا میرے خاندان کے ایسن جمیل گجر سے کوئی تعلق آتی تھی ایسن جمیل کے ساتھ پہلی ملاقات فرا کے ساتھ ہوئی جب پنکی پیر نہیں اور چیرمن پکے مرشد بنے تب جمیل گجر کو میں نے ایسن جمیل گجر کو دیکھا بشرا کے کہنے پر فرا اور ایسن جمیل گجر میرے بچوں کے خودساختہ والدین بن گئے گارڈینز بن گئے ایسن جمیل گجر اور فرا گو کی زبرستی میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے ایسن جمیل گجر نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ بشرا بی بی کے بچوں کا گارڈین ہوں تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور جج نے مجھے بلا لیا یہ بشرا بی بی کے بچوں کے سیلف پروکلیم پرکلیم پیرنس بن گئے پجاب میں ٹرانسور پوسٹنگ کی ذمہ داری فرا اور ایسن جمیل گجر کی تھی فرا گو کی اور ایسن جمیل گجر ایکشن لیتے تھے تو میرا نام لیا جاتا تھا میرا جو لائف سٹائل پہلے تھا وہ آج بھی ہے اسٹیبلشمنٹ میرے اور بچوں کے ساسے چیک کر چکی ہے میں نے سنایا کہ فرا نے ایک بار پھر ایک بار پنکی کو بتایا کہ میرے پاس صرف پینتیس لاکھ ہیں اس کے بعد پھر اس کے ساسے بڑھنا شروع ہو گئے کرپشن کی داستانیں ہیں میرے خلاف زندگی میں ایک کیس بنا ہے اس میں جج کے سامنے پیش ہوں گا خدا مجھے سرخرو کرے میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ میرے ساتھ ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہے بڑا بیٹا ابراہیم دوبائی میں جاب کر رہا ہے میرے کسی بیٹے نے ریل سٹیٹ کا کام کیا ہی نہیں ہے اچھا اب یہاں بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ منٹین کیا ہے اور یہ مانکاز ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ کوئی پرچون کی دگان کا مالک نہیں ہے یہ مانکاز ہیں جن کی اچھی خاصی زمینیں ہیں تو یہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں چھوٹے بیٹے کے بارے میں وہ بچارا تو ہینڈ ٹو ماؤت ہے میں دوں کہہ اس کا یہ حال ہے اور میرا ایک بیٹا جو ہے دوبائی میں جاب کر رہا ہے اچھا دوبائی میں جاب کر رہا ہے دھرمپورہ میں جاب نہیں کر رہا ہے دوبائی میں جاب کر رہا ہے وہ بھی اور دوبائی میں جاب کا مطلب واہ واہ نوٹو ہوتے ہیں آپ نے کافی نوٹ چاپنے ہوتے ہیں اب اس ساری چیز کے بعد ایک اور اینگل اس میں یہ بھی ہے کہ زلفی بخاری صاحب آگے سے اس کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں اس انٹیویو کی بات کہ جی آن گوئنگ پاکستانی پولٹکس فالن بلو دو پٹس گٹر شو بھائے شازیب خان زادہ اے ہون نون کرپٹ کسٹم آفیسر ہو گیا پائی یہ خاور مانے کا جو ہے وہ ایک نون میں تب کرپٹ کسٹم آفیسر ہے ایپسولوٹلی شیملیس تنگز ہپننگ جسٹو ملائن عمران خان it seems we have lost all اخلاق just in بغز عمران خان if doing interviews of those abducted and forced on shows was sad this it's disgraceful when will we take our heads out the gutter and work towards infixing a country which needs all the help it can get اچھا اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اے پاہنگ جیڑا نون کرپٹ کسٹم آفیسر تھا یہ آپ نے اپنے دورے حکومت میں اس کو پکڑا کیوں نہیں آپ نے اس کو بند کیوں نہیں کیا اگر آپ کو نون کرپٹ کسٹم آفیسر تھا صرف اس لئے کہ وہ بشتا بی بی کا husband تھا اچھا دوسری بات یہ کہ خاور مانکہ کا انٹرویو جو ہے وہ پہلے سے ہی expected تھا طریقہ کا اور وہی جو باقیوں کا ہوا ہے یہ بیسیکلی بھی وہی تھا شازیب خان زادہ نے خود اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ ہم دوزار اٹھارہ سے آپ کے پیچھے پڑے ہیں آپ انٹرویو نہیں دے رہے ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ بیچی آپ نے انٹرویو نہیں دیئے لیکن آج چند ہفتوں کی جیل کاٹنے کے بعد جو ہے وہ خاور مانکہ شازیب خان زادہ کو انٹرویو دینے کے لئے راضی بھی ہو گیا کیا طریقہ کار ہوا ہوگا میرا خیال میں یہ مجھے بتانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے انٹرویو کے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر جو پرسنل نیول کے سوال ہوئے میرا خیال میں اس سے پہلے جیو کو ایک ڈسکلیمر چلا دینا چاہیی تھا کہ بچے نہ دیکھیں بچے نہ دیکھیں سترہ اٹھارہ سال تک کے بچے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہوگی ان کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا مطلب ہے اتنی پرسنل نیول کی گفتگو جو ہے وہ ہوئی میری نظر میں شازیب کو یہ یہ کمز کم یہ questions نہیں کرنا خیال وہ اگر تو under durace under pressure کو انٹرویو ہے تو وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن even وہ جو questions تھے جو پرسنل نیول کے questions سے یہ قطعی طور پر نہیں کرنے چاہیے تھے خاور مانے کا کس مجبوری کے اندر بتا رہا ہوگا کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ کیا relationship تھا یہ سوال ہو رہے تھے اس سے اور وہ بچارہ بتا رہا تھا بچارہ بھی پتہ نہیں میں کہوں یا نہ کہوں کیونکہ وہ خود اپنا case جو ہے نا وہ خود بھی خراب کر رہا تھا جو جو جس طرح وہ باتیں بتا رہا تھا کہ جی ایک ایک دو دو گھنٹے فون پر باتی ہوتی تھی میں طبعہ یہ یہ بولنے والی میاں بیوی کے personal matters ہوتے ہیں اور یہ نہیں بولنے یا تو آپ اس وقت بولتے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ نے اس وقت تو نہیں کیا آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے even دو جب ان کا چلے میں ایک منٹ کے لے کر یہ بھی زیون کرنے ہوں کہ اٹھارہ فروری دوزار اٹھارہ کو ان کا نکاح ہو گیا تھا آپ نے تب بھی چیخ نہیں ماری آپ نے تب بھی کچھ نہیں کیا یا تو آپ کو آپ اس سارے معاملے کے اندر خود انوالٹ تھے اور آپ کی رضمدی اس کے اندر شامل تھی یا آپ تب آپ کی خاموشی جھوٹ تھی آج یا پھر آپ کا انٹرویو جھوٹ ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے مجھے نہیں پتا کونس کی بات سچ ہے لیکن اس ساری چیز کے اندر شازیب خانزادہ نے جو اصل سوالات کیے وہ میری نظر میں آدھے پروگرام کے بعد شروع ہوئے جس میں وہ خاور مانکہ نے کس طرح پاور کا استعمال کیا اس ریلیشنشپ کی وجہ سے ڈی پی اوز کس طرح تبدیل ہوئے کمیشورس کس طرح تبدیل ہوئے معاملہ سپریم کورٹ میں کس طرح پہنچا یہ سب کچھ اس کا نام جو ہے اور اس کے گرے جو ہیں وہ وہیں تک آ کے ملتی ہیں بجھرا بی بی اور خاور مانکہ تک ہی آتی ہیں کیونکہ میں نے تو آج سے کبھی نہیں دیکھا فرانکٹی سپیکنگ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ ایک سابق ہزبنڈ کے اوپر جو ہے اتنی جو ہے وہ مرات اسے مل رہی ہوں یا اتنی مہربانیاں اس کے اوپر ہو رہی ہوں کہ اس کے شہر کے جو ہے ڈی پی اوز بھی بدل رہے ہیں تو کمیشورس بھی بدل رہے ہیں کیونکہ جناب خاور مانکہ صاحب جو ہیں وہ کمفٹیبل نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ یہ انٹرویو یہ اب ایک دوسرا انٹرویو ہے میری نظر میں بلکہ تیسرا انٹرویو میں کہوں گا جو جیو کے اوپر چل چکا ہے خاور مانکہ اس سے پہلے وہ جو کیٹیکر تھا انعام صافی صاحب نے اس کا انٹرویو کیا اور ایک انٹرویو جو ہے وہ صداقت علی عباسی کا جو دوسرا انٹرویو تھا وہ بھی سلیم صافی صاحب کر چکے ہیں اور انٹرویو کہاں سے ارینج ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں مجھے اس کارڈنیٹر کی تلاش ہے فرنکٹی سپیکنگ کیا اس انٹرویو سے عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے یا ان کی فالوئنگ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑے گا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا یہ تو حقیقت ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ الیکشن تک جاتے جاتے یہ گندگی اتنی پھیل چکی ہے یہ اتنی پھیل چکی ہے کہ I'm sorry to say but I have to use this word in English the shit has hit the fan مطبعہ آج یہ جو ہو چکا ہے اس انٹریو کے اندر جو ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور بشرا بیوی کو لے کے ایک خاتون کو لے کے جس قسم کی ڈبیٹ اور ڈسکشن ہو چکی ہے the shit has actually hit the fan now کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ جب وقت کا پہیا بدلے گا تو کیا اسی طرح کے انٹریوز جو ہیں وہ دیگر سیاستدانوں کی پہلی بیویوں سے یا دوسری بیویوں سے ان سے بھی ہوں گے کیا وہ بھی یہ بات کریں گے اسی طرح ہی سلسلہ چلے گا کیونکہ اب تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اب تو عمران خان کو لے کے اس کے رشتوں کو لے کے اگر اتنا کھنگال دیا گیا ہے تو پھر یہ سلسلہ چلے گا پھر تو یہ اوروں کے بھی چلیں گے کیونکہ آنے والے سالوں کے اندر پھر چلیں گے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ دیکھیں ماضی کے اندر جو ہے وہ ایک آصف علی زرداری صاحب کی بھی ایک بیگم جو ہے وہ بنا دی گئی تھی اور ان کا انٹرویو ان کا نام تھا جی ڈاکٹر تنمیر زمانی ان کے انٹرویوز میں جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا جی یہ آصف علی زرداری صاحب کی بیگم ہے بنا دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کے بھی مختلف انٹرویوز جو ہیں اس طرح مختلف چینلوں کے اوپر ہوئے تھے تو گندگی تو پہلے بھی پھیل چکی ہے اب دوبارہ پھیل رہی ہے یہ تو اب سلسلہ چل سو چل ہے لیکن شازیب خانزادہ کو میری نظر میں انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میری رائے ہے میں really have high regard for him as a journalist he's done some wonderful job لیکن this particular interview should never be mentioned in his CV whenever he has to give his message تو اس کو ماشاءاللہ ضرورت ہی نہیں ہوگی CV دینے کی he's a renowned name لیکن he shouldn't actually ever mention this interview کیونکہ بڑی below the belt قسم کی discussion اس interview کے اندر ہوئی اور یہ interview جو ہے وہ جس principles کے تحت conduct کیا گیا میرا نہیں خیال یہ interview conduct ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں کم از کم ہونا چاہیے تھا سوال جو ہونے چاہیے تھا اگر ہو کرنے بھی تھے تو کم از کم یہ سوال ہونے چاہیے تھے کیا آپ کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا اتنی دیر جب آپ قید رہے تو وہاں پہ کون کون ملا آپ سے آ کے کس نے آپ سے کیا کیا باتیں کی کم از کم یہ باتیں تو بتا لگتی نا تو خیر وہ تو میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر anchor کا اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس طرح interview کس طرح conduct کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے شروع میں آپ کو ایک باہر بتائی تھی کہ air y news کے اوپر جو ہے ایک نئے anchor کی entry ہوئی ہے ایک خاتون anchor ہے انیکہ نصار میں نے جانتا آپ جانتے ہیں کہ نہیں لیکن ان کی air y میں ہائرنگ ہو گئی ہے اور وہ ویکنڈز کے اوپر فرائیڈے ساتردے سندے دس بجے کا شو جو ہے وہ conduct کیا کریں گی میرے سننے میں آیا کہ شاید ان کا promo وغیرہ جو ہے وہ شوٹ ہو گیا ہے اور اس سفتے سے جو ہے ان کی launching ہو جائے گی air y کے اوپر اور میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ ماریا محمد صاحبہ بھی جو ہیں وہ واپس آ چکی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لیں گے وہ ہمارے ایک صاحب نے ان کو امریکہ بھیج دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے تو وہ واپس نہیں آئیں گی تو ان کے لئے بھی عرض ہے کہ وہ واپس آ چکی ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ